شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دی اس حسین دی بناہ اس حسین ترداد نداد دست دردست یزید اقا کے قرآن لا الہ اس حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغه مدهته القائلون ولا یوسینا ماه الادون ولا یودی حقه المجتاہدون اللذی لا یدرکه بود الحمام ولا یناله غوث الفتن اللذی لئس لصفته حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرت وناشر ریاء برحمت ووطد بسخور میدان عرض سم السلاتو والسلام علی نبیه خاتم النبیین آلہ الطیبین الطوحرین الماسومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علا لنسانهین من الدہر لم یکن شایم مذکورا انہ خلقنا لنسانا من نطفت ام شاجن اب دلیه فجعلناہو سمیم بسیرا انہا حدائناہو السبیلا ام شکرم و ام کفورا انہا حتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سیرا انہا لبرارا یشربونا من قاسن کانا مزواجوہا کافورا خواہران گرامی کل ہم نے سلسلہ کلام شروع کیا تھا سورہ مبارکہ حالتہ کے ابتدا سے اور ابتدائی چاند آیات میں نے تلاوت کی تھی اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور سلسلے میں یہ بھی بتایا تھا کہ سورہ حالتہ جو ہے اس کے بہت سارے فضائل ہیں بہت ساری بہتریاں ہیں ہر قرآن مقدس کی سورہ جو ہے وہ بہت عزت کی مالک ہے اس میں بہت بہتریاں ہیں بہت برکتے ہیں لیکن سورہ حالتہ میں جو تین چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بلکل منفرد ہیں پہلی چیز تو یہ ہے سرکار پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ حالتہ پڑھنے والا انسان جو کسی بھی نماز کے ساتھ اس سورہ کو پڑھے گا تو خال کے کائنات جنت میں اس کو گھر عطا فرمائیں گے دوسری چیز سورہ حالتہ کو پڑھنے والا جو ہوتا ہے اس کے لئے رزق وسیع ہو جاتا ہے جتنا بھی وہ کم رزق ہو اگر وہ سورہ حالتہ حالتہ کو باقائدگی سے پڑھتا رہے گا تو خال کے کائنات اس کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے کل ہم نے چند آیات کا ترجمہ پیش کیا تھا آج اسی سلسلے کو لے گے آگے بڑھتے ہیں ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں توق اور جلا دینے والے شولے تیار کر رکھے ہیں پہلے ہم نے کل ترجمہ انسان پر ایک وہ وقت تھا وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا تو اللہ تعالی نے اس کو نطفے سے خلق کیا اس کو دیکھنے اور سننے والا بنایا پھر خال کے کائنات نے اس کو دونوں راستے دکھا دیئے اب اس کی مرضی کی بات ہے وہ راستہ کفر پر گامزان ہو جائے یا راستہ شکر پر گامزان ہو جائے اب کہا یہ جارہا ہے ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں توق اور جلا دینے والے شولے تیار کر رکھے ہیں یعنی کئی خال کے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو انبلیور ہیں جو لوگ سرات مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں جو احکام خدا کو نہیں مانتے جو احکام خدا پر عمل نہیں کرتے بے شک دنیا میں تو ان کی چار دنوں کی زندگی بہتر ہے ان کو کھانے کے لئے اچھا مل جاتا ہے یا ان کی رہائش کی جگہ اچھی ہے یا لوگوں میں ان کو زیادہ وہ مشہور ہیں یا لوگوں میں ان کی عزت ہے لیکن کیونکہ خال کے کائنات کے سامنے ان کی کوئی عزت نہیں ہے کیونکہ خال کے کائنات کے سامنے میار جو ہے وہ تقوی کا ہے اگر وہ انبلیور ہیں وہ تقوی سے دور ہیں وہ کافر ہیں وہ خال کے کائنات کے احکامات کو نہیں مانتے تو وہ خوش نہ ہو جائیں کہ دنیا میں انہیں بڑے آرام ملے ویں سکون ملے ویں اتمینان ملے ویں کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا قَانَ لَيْنَفْسِنَانْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابَ مُعَجَّلَا مَنْ يُرِدْ سَوَابَ الدُّنِيَا نُوْتِهِ مِنْ هَا وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنَا وَسَنَزِ الشَّاکِرِينَ یعنی کہ جو بھی بندہ اگر اپنے نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں چاہے گا تو خالقِ کائنات اس کو ادھر ہی عطا کر دے گا اور اگر وہ آخرت کے لیے جمع کر کے رکھے گا تو بے شک اس کو آخرت میں ملے گا کیونکہ جو اس کی موت کا وقت کتابِ معجل میں لکھا ہوا ہے اس سے آگے پیچھے تو ہو نہیں سکتا موت کا وقت تو اس کا بالکل مقرر ہے اسی پہ موت آنی ہے اب یہ اس کی سوچنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے دیکھنے کی بات ہے عمل کرنے کا طریقہ ہے اگر تو اس میں خوفِ خدا موجود ہے تو وہ اللہ کے احکامات کو مانے گا اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا لیکن اگر وہ احکامِ خدا کو نہیں مانے گا تو پھر اس کے لیے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ان کافروں کے لیے توک بھی بنائے میں ہیں زنجیریں بھی بنائے میں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ بھی ان کے لیے موجود ہے قرآن مجید میں ارشادِ رب العزت ہوتا ہے قُوْ عَنفُسَكُمْ وَأَحْلِكُمْ نَعْرَا اپنے آپ کو بھی بچاؤ دوزق کی آگ سے اور اپنے اہل و ایال کو بھی دوزق کی آگ سے بچاؤ کیونکہ جب زندگی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد تیرے پاس نہ توبہ کا ٹائم رہے گا نہ تو توبہ استغفار کر سکے گا اور نہ تو اپنے گناہوں کی خالق کائنات سے معافی طلب کر سکے گا اس لیے لازم ہے کہ تو اپنے گناہوں کی معافی اپنی زندگی میں مانگ لے اپنی زندگی میں اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لے کیونکہ جب تیری زندگی ختم ہو جائے گی تو جب کچھ لوگ دوزق کے لیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم دوزق میں جانا نہیں چاہتے اب خالق کائنات ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیجے اور پھر ہم نیک کام کر کے واپس آ جائیں گے لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوگا دوزق اپنی زنجیریں باہر پھینک دے گا اور ان زنجیروں سے کھینچتے ہوئے یہ لوگ دوزق کی طرف چلے جائیں گے اور جب یہ دوزق میں جائیں گے تو دوزق میں رہنے والے ملائکہ جن کی وہاں پہ ڈیوٹی ہے وہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو یہ کہیں گے ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے تو اس کو جھٹلا دیا ہم نے تو اس کی بات کو نہیں مانا تو خواہران گرامی سامین محترم اس وقت دوزق میں یہ جل رہے ہوں گے اور بار بار کہیں گے خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ کاش ہمیں چھوڑا جائے ہمیں پھر دنیا میں بھیجا جائے لیکن اس وقت ان کا وقت ختم ہو چکا ہوگا ان کے لیے کوئی سکون و اتمینان نہیں ہوگا کوئی ان کے لیے اچھائی نہیں ہوگی اور کوئی ان کا ناصر و مددگار نہیں ہوگا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے خالق کائنات کے حکامات کو جھٹلایا انبیاء کو جھٹلایا انبیاء و اوسیاء پر ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کے حکم کو جھٹلا دیا جیسے قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آ کر بیٹھتے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور پھر مسلمانوں کے اٹھ کر جاتے ہیں اور جا کر ان کا تھٹھا اور مزاک اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو پاگل بنا رہے تھے ہم تو ان کو بالکل بے وقوف بنا رہے تھے حالانکہ وہ مسلمانوں کو بے وقوف نہیں بنا رہے بلکہ وہ خود بے وقوف ہیں اللہ تبارک و تعالی مکرو فریب کو ضرور جانتا ہے اور سمجھتا ہے اور ساتھی قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے خبائران گرامی سامین محترم یہ اسلوب ہے قرآن مقدس کا اگر ایک آیت آتی ہے عذاب کی آیت ایک آتی ہے تو ساتھ ایک آیت ایسی آتی ہے جو نیک لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری لاتی ہے اسی طرح یہ دوسری آیت ہے اب ان کا کہہ دیا کہ ان کے لیے آگ بھی ہے ان کے لیے دوزخ بھی ہے ان کے لیے زنجیریں بھی ہیں اور ان کے لیے بہت ساری ایسی تکلیفیں ہیں لیکن ساتھ ہی کہا نیک لوگ ایسے پیالوں میں پانی پینگے جن میں ایتر کی خوشبو آ رہی ہوگی جن میں خوشبویں ہوں گی امیزش ایتر ہوگی یعنی کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے جو لوگ نیک ہوں گے جو صاحب تقوی ہوں گے جن کا خدا پر یقین کامل ہوگا جو اللہ کی وحدنیت کو مانتے ہوں گے جو اہل بہت محمد پہ اعتقاد رکھتے ہوں گے تو جب وہ جائیں گے ان کو وہاں بلایا جائے گا وہ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے کتنی آسانی ہوگی ان کے لیے تو وہ پیالے جو ہوں گے جس میں ان کو پانی دیا جائے گا وہ پیالے اتنے خوبصورت ہوں گے اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کے ان کی بھی تفصیل آئے گی ان کی ڈیٹیل بیان کی ہے اس سورہ مبارکہ میں خالق کائنات نے اور ان کو جو پیالے دیے جائیں گے ان میں سے خوشبو آ رہی ہوگی اور جب وہ کسی پھل کی طرف اشارہ کریں گے تو انہیں توڑنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ فروڈ چل کے ان کے پاس آ جائے گا اور وہ اس فروڈ کو کھا کے یہ ضرور کہیں گے کہ ایسا فروڈ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا تو وہ دیکھئے اب دو کوالٹیز دو طرح کی باتیں بیان کی ہیں قرآن مقدس نے دو آیات مقدسہ میں اگر جس نے شکر کا راستہ اختیار کر لیا اس نے اپنے آپ کو دنیا میں بھی آسانی میں رکھا اور آخرت میں بھی اس نے اپنے آپ کو آسانی میں رکھا دنیا کی آسانی کیا ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ کوئی ریس نہیں ہے اس کو کسی کا حسد نہیں ہے اس کو زیادہ مال و دولت سے پیار نہیں ہے اس میں جوگسی نہیں ہے اس میں مکروف فریب نہیں ہے کیونکہ اس کا یقین اللہ پر ہے اس کا یقین قادر مطلق پر ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ جب چیارٹی کرتا ہے تو دنیا جہان میں بتانے نہیں جاتا کہ میں نے چیارٹی کی ہے بلکہ وہ چیارٹی جب کرتا ہے تو ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے کو پتا بھی نہیں چلتا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نمازوں کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے جسے جیسے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشہون فلا پائیئے ان مومنوں نے جو اپنی نمازوں میں خضو و خشو برقرار رکھتے ہیں اور جو خضو و خشو برقرار رکھتے ہیں ان کے لئے کیا بہتری ہے کیا آسانی ہے آدھے لوگ تو جل رہے ہوں گے دوزخ کی آگ میں ان کو دوزخ کی آگ جلا رہی ہوگی وہ اس دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بالکل خوش و خرم ہوں گے اور خالق کائنات کی نوازشات ان پر ظاہر ہو رہی ہوں گی اور وہ ان نوازشات میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور روایات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک نہائیتی جید اور نیک آدمی نے اپنے دوز سے پرامیز کیا کہ میں تمہیں ایک دعوت پہ بلاؤں گا قدرت خدا کی یہ ہوئی کہ وہ جس نے پرامیز کیا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی اب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ جو دوسرا اس کا فرینڈ تھا وہ آئے دن اس کی قبر پہ جائے اور جا کے اس سے رڑائیاں کرے اس نے کہے کہ تم نے تو میرے ساتھ پرامیز کیا تھا کہ تم مجھے دعوت پہ بلائے گا لیکن تم تو خود اس دنیا سے چلا گیا تو ہم مجھے کیسے دعوت پہ بلائے گا اب یہ وہ روایت کرتا ہے کہ ایک دن میری جب میں اس کی قبر پر جا کر بیٹھا اور گلے دے رہا تھا کہ تم نے تو مجھے دعوت پہ بلائیا نہیں ہے میں گلے دے رہا تھا کہ ایک دم مجھے نیند آ گئی اس نیند میں میں نے کیا دیکھا کہ وہ میرا دوست ہے اور بہت بہترین عالی شان جگہ ہے جہاں پر وہ رہ رہا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دعوت پہ بلائے لیا ہے آو جتنا کھانا کھانا چاہتے ہو آ کر کھانا کھالو کہتا ہے میں نے وہاں سے کھانا کھایا پیا سب کچھ جب میں پھر میں نے جب سارا کھانا بھی کھا لیا پانی پی لیا تو میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ میں تو اس کی قبر پر سوئے ہوا ہوں تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس دنیا سے جاتے ہیں تو خالق کائنات ان کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرتا ہے جیسے مودت اہل بیت محمد یہ بھی ایک بہت بڑا رحم ہے خالق کائنات کا ایک برکت ہے ایک قدرت ہے خالق کائنات کی کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد کی مودت و معرفت عطا فرمائی ہے جو ہمارے اندر روشنی پیدا کرتی ہے جو اچھائی پیدا کرتی ہے سرکار ساد کے آل محمد علیہ السلام ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے شیعوں سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر دو ہزار کی آبادی میں ایک شیعہ رہتا ہو تو کوئی آ کر پوچھے کہ اس ساری آبادی میں سب سے زیادہ امانتدار کون ہے تو سب لوگ کہیں کہ یہ ایک شخص سب سے زیادہ نیک کون ہے تو لوگ کہیں ایک شخص سب سے زیادہ متقی اور پرہزگار کون ہے تو لوگ کہیں ایک شخص تو یہ سرکار ساد کے آل محمد یہ چاہتے ہیں آئمہ ماسومین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ایسے ہونے چاہیے جیسے ستاروں میں چاند چمکتا ہے تو انہی شیعوں کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارا کردار بلند ہونا چاہیے تمہاری بات بلند ہونے چاہیے تمہارا اخلاق بلند ہونا چاہیے اور اب یہ دن ہے یہ جو دن ہے محرم کے عام لوگ جو ہمارے مذہب سے نہیں تعلق رکھتے وہ لوگ بھی آتے ہیں مجلس سید شہدہ میں اور وہ دیکھتے ہیں جب آپ کا اخلاق دیکھتے ہیں آپ کی اچھائی دیکھتے ہیں آپ کی ایک دوسرے سے محبت اور پیار دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی بہترین اور اچھا مذہب ہے جس کے یہ پیروکار ہیں ان کا آپس میں پیار و محبت ہے یہ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے اچھائی کر رہے ہیں تو خوائرانِ گرامی سامعینِ محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ مقدس میں دو جماعتیں بنا دی ہیں ایک جماعت وہ ہے جس کے لیے آگ تیار ہے جس کے لیے آگ تیار ہے اور ایک وہ جماعت ہے جس کو کہا گیا ہے کہ خود بھی بچو دوزخ کی آگ سے اور اپنے اہل و ایال کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں ہم اپنے آپ کو بلند کر سکتے ہیں دیکھئے دلوں میں حسینیت ہوگی نا تو دل بھی چمکم گئے روحوں میں حسینیت ہوگی تو روح بھی بلند ہوں گے صرف ہائے حسین نہیں کرنا بلکہ ہم نے ہائے حسین کے ہر ایک میار پر پورا اترنا ہے ہر میار پر ہم نے خیال رکھنا ہے ہم نے پورا اترنا ہے اپنے آپ کو حسینی ثابت بھی کرنا ہے اگر حسینی ثابت کریں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہم کس طریقے سے کن کو ماننے والے ہیں کس طریقے سے مانتے ہیں کتنا بلند ہے وہ گھرانا جس کو ہم مانتے ہیں جن کی شان میں یہ سورہ مجیدہ حلعتہ نازل ہوئی ہے اس شان والے گھرانے کے دنوں میں ہمیں ان کی شان لوگوں تک پہنچانی ہے زبان سے بھی پہنچائیں کردار سے بھی پہنچائیں اتوار سے بھی پہنچائیں افعال سے بھی پہنچائیں جیتنا پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں اور دیکھئے اگر میں یوں کہوں کہ قرآن مقدس کو اگر کسی کردار پر لکھا جائے تو اس کو محمد اہل بیت محمد کہیں گے اور اگر کسی کاغذ پر لکھا جائے تو اس کو قرآن مقدس کہیں گے کیونکہ قرآن مقدس کا ایک ایک لفظ ایک ایک آیت ایک ایک چیز محمد اہل بیت محمد کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے سمجھاتی ہے اگر ہم قرآن مجید کی طرف ہم بڑھیں گے ہم سمجھیں گے قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یاد رکھیے گا یہی آیت مجیدہ اِنَّ الَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ قَاسِنْ قَانَ مِزَاجُ وَقَافُورَ اور وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے جنت میں بہترین پانی کا انتظام کیا جائے گا بہترین پانی ان کو پیش کیا جائے گا اور وہ پانی کیسا ہوگا اس میں خوشبو بسی ہوگی آج بھی آپ جب دیکھتے ہیں سیدو شہدہ علیہ السلام کی نیازیں بڑھتی ہیں تو ان میں کس قدر برکت ہوتی ہے کتنی خوشبو ہوتی ہے اور لوگ مانگ کے لیتے ہیں کہ نیاز ہمیں بھی دے دیں ہم نے نیاز کھائی تھی ہمیں بہت اچھی لگی ہے اور ہمیں بڑی صحت ہوئی اس کے ساتھ ہمیں آنے لیے بڑی برکت ہوئی تو یاد رکھیے گا یہ قرآن مقدس کی آیت مجیدہ و مبارکہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر نیاز جو ہے امام حسین علیہ السلام کی وہ جنت میں بھی بٹے گی تو اس میں بھی اتر کی خوشبو ہوگی اور جو دنیا میں بھی بٹے گی اس میں بھی اتر کی خوشبو ضرور ہوگی یہ تو وہ لوگوں کے ذرف کی بات ہے کون سونگ سکتا ہے کون نہیں سونگ سکتا کس کو وہ خوشبو آتی ہے اور کس کو وہ خوشبو نہیں آتی خوشبو اسی کو آئے گی جو حسین علیہ السلام کو سمجھے گا جو حسین علیہ السلام پر یقین رکھے گا جو مشن سید الشہدہ کی طرف متوجہ رہے گا اور مشن سید الشہدہ میں اپنے آپ کو شامل کرے گا یہ یا حسین کہنا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی یہ کہہ دے یا حسین حسین علیہ السلام کا نام ہی زبان پر لانا کتنی بڑی بات ہے یہ بھی تو جام ہے یہ بھی تو جام جنت ہے امام حسین کا نام لینا جام ہے یہ بھی جنت ہے یہ بھی جنت ہے اور یوں کہنے کی مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ جناب حسین علیہ السلام اور جناب حسن مجتبہ علیہ السلام سید الشباب اہل الجنہ ہیں اور ان کی والدہ محترمہ جنت کی عورتوں کی شہدادی اور سردار ہے اور ان کے والدے محترم قسیم النار والجنہ ہے اور ان کے نانا جام سید الانبیاء ہیں کتنا شان ہے ان کا کتنی منزلت ہے ان کی کتنی آن ہے ان کی اللہ نے ان کو کتنی بڑی بلندی عطا فرمائی ہے جو لوگوں کے نہ وہم میں آسکتی ہے نہ شعور میں آسکتی ہے نہ سوچوں میں آسکتی ہے یہ تبی سوچوں میں آسکتی ہے کہ سلمان فارسی کو دیکھا جائے اور ان کے اور دیکھا جائے کہ کس طرح انہوں نے اہل بیعت محمد کو سمجھا گیا ہے اور کس طریقے سے اہل بیعت محمد کی خدمت میں حاضر رہے ہیں وہ خوشکسمت ترین بندہ ہوگا جو محرم میں مجلس ازا میں جائے گا محرم میں ماتم میں شامل ہوگا وہ کتنے نیک بچے ہوں گے جو سید الشہدہ کا ماتم کریں گے جن کے لیے دنیا میں بھی جنت ہے جن کے لیے آخرت میں بھی جنت ہے جن کے لیے سورہ حال عطا سورہ حال عطا یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے لیے جو ان کو پینے کے لیے بھی دیا جائے گا اس میں بھی اتر کی خوشبو ہوگی تو یہ خوشبو ہمارے ذہنوں میں بھی ہونی چاہیے یہ خوشبو ہمارے گھروں میں بھی ہونی چاہیے اپنے گھروں کو ایسا تو بنا لو کہ سید الشہدہ کا صفے ماتم بچ جائے تو گھر اس قابل ہوں کہ وہاں بچھایا جا سکے گھر پاک ہوں گھر اچھے ہوں گھروں میں جب شہزادی تشریف لائے تو دعا دے کے واپس جائے کہ اے گھر والوں تم نے میرے بیٹے کا صفے ماتم بچھایا خدا تمہیں آباد رکھے اور تمہارے گھروں میں خوشیاں رہے خوائران گرامی دو محرم کو سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لے آئے ہیں اور جیسے ہی نینوہ کا علاقہ آیا ہے امام علیہ السلام کا گھوڑا جو ہے وہ بالکل زمین میں دھس گیا تو جناب امام حسین علیہ السلام نے ایک روایت ملتی ہے کہ تین دفعہ اپنے رہوار کو بدلا لیکن پھر بھی گھوڑا آگے نہیں چلا جب نہیں چلا تو سرکار نے مٹی لی اور اس کو سونگا اور فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کا وعدہ ہوا تھا یہ کربلا ہے اور جب کہا کہ یہ کربلا ہے اتنے میں محمل سیدہ زینب علیہ سے رونے کی آواز آئی تو جناب سید الشہدہ علیہ السلام تو وہ سلام نے معلوم کیا پتہ چلا کہ شہزادی بھی رو رہی ہیں اور وہاں روک دیا اپنے کافلے کو روک دیا اور جناب علی انیل اکبر اور حضرت اباس کو حکم دیا کہ یہاں پاری خیمے نصب کر دیے جائیں اور یہاں سے سواریوں کو روک لیا جائیں اور سواریاں رک گئیں خیمے نصب ہونے لگ گئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اس لشکر کو جب دیکھا تو دیکھا اس لشکر کے لوگ تو اتنے پیاسے ہیں اتنے پیاسے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے تو سید الشہدہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تمام لوگ یہ پانی جتنا بھی ہے ان کو پلا دیا جائے تو ان لوگوں کو پانی پلایا گیا اور ان لوگوں کی پیاس کو بجھایا گیا تو سید الشہدہ علیہ السلام کربلا میں پہنچ گئے ہیں اور یہ وہی نینوہ ہے جہاں صرف سات دن دو محرم کو بارد کربلا ہوئے ہیں اور دس محرم کو بھرا گھر لٹا کے سید الشہدہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں روانہ کیسے ہو گئے ہیں جناب امام حسین علیہ السلام کو اپنے سفیر کی موت کا بھی بڑا غم تھا بڑا دکھ تھا بڑی تکلیف تھی جناب مسلم بن اکیل جو بہت بہادر تھے جن کی بہادری کے لوگا لوگ مانتے تھے جناب امام حسین علیہ السلام نے جن کو اپنا وکیل بنا کے بھیجا تھا کہا تھا کہ تم جا کے کوفہ میں آپ جائے اور کوفہ میں جا کے لوگوں سے بیعت لیں اور پھر ہمیں خط لکھ دیجئے گا کیونکہ اہل کوفہ نے بہت خط لکھے تھے کہ سرکار حسین یہاں تشریف لے آئیں اور ہمارے پاس آ کر ہمارے پاس آ کر تبلیغ دین کریں تو جناب مسلم کو بھیجا تھا اور حضرت مسلم اپنے ساتھ اپنے دو بچوں کو بھی لے کر گئے تھے اور یہ دونوں بچے بھی حضرت مسلم کے ساتھ تھے جناب مسلم کو کوفہ میں لوگوں نے بہت فذیرائی دی مہت لوگ آپ کے ساتھ مل گئے لیکن دیکھتے دیکھتے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا نائم توف ذلحج کی رات کو پہلے زہر کی نماز میں مسجد بھری بھی تھی اثر میں کم ہو گئی مغرب میں اس سے کم ہو گئی شاہ میں اس سے کم ہو گئی اور جب بالکل کم ہو گئی حضرت مسلم نے مر کر دیکھا تو پچھے کوئی بھی نہیں تھا تو حضرت مسلم وہاں سے مسجد سے نکلے اور کبھی کہیں قیام فرما رہے ہیں کبھی کہیں قیام فرما رہے ہیں کیونکہ دونوں بیٹے بھی بچھڑ چکے ہیں اور حضرت مسلم طبعہ کے گھر میں تشریف لائے اور یہاں بھی آکے بتا دیا گیا کہ حضرت مسلم علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے لوگوں کو بھیج دیا گیا اور دو ہزار سپائی حضرت مسلم کو پکڑنے کے لیے آئے کیونکہ طاقت بڑی تھی عباس والا جلال تھا حضرت مسلم بن عقیل میں لیکن دو ہزار سے بھی تو نہیں پکڑے گئے تھے لیکن حضرت مسلم نے باہر نکل کر جنگ کرنا مناسب سمجھا اور جب باہر نکل کر جنگ کر رہے تھے حضرت مسلم بن عقیل تو آپ کے ساتھ ایک ایسا فراڈ کیا گیا کہ آپ کے پیچھے ایک گھڑا کھودا گیا اس کی اوپر کپڑا ڈالا گیا اور آپ سے جنگ کرتے کرتے آپ کو پیچھے لے جایا گیا اور جب آپ پیچھے گئے تو اس گھڑے میں گر گئے اور جب گھڑے میں گرے تو جس طرح امام حسین علیہ السلام پر لوگوں نے تیر برچیاں اور نیزے مارے تھے اسی طرح جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے حضرت مسلم بن عقیل پر اس کو وار کر دیا حضرت مسلم اتنے زخمی ہو گئے اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے آپ کا چہرہ مبارک پورے کا پورا زخمی ہو گیا تو حضرت مسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنی تلوار نیام میں رکھ دیں آپ کو امان ہے لیکن جب آپ نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ دیا تو امان کہاں سے ہونی تھی کسی نے کوئی امان نہیں دی یہ پہلی شہادت ہے تو یہ دو شہدہ کی خاندان میں اس وقت یہ پہلی شہادت ہو رہی تھی جب آپ کربلا کی طرف جا رہے تھے تو جناب مسلم کو جب لایا جا رہا تھا تو آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی پانی کے دو گھونٹ مجھے دے دے آج تو جہاں کہیں بھی سید شہدہ کی مجلس ہوتی ہے وہاں لوگ سبیلیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پانی پی لو زین کے نام پہ پانی پیو لیکن افسوس صد افسوس کسی نے جناب مسلم کو پانی نہیں دیا ایک روایت ملتی ہے کہ کوئی ایک آدمی آیا اس نے اپنی سرائی سے تھوڑا سا پانی نکالا اور پانی نکال کا رشتہ سرکار مسلم کو پیش کیا مگر کیوں کہ آپ کے چہرے پہ اتنے زخم لگے ہوئے تھے اور دانت شہید ہو چکے تھے آپ وہ پانی نہیں پیسکے اور پھر آپ کو دار الامارہ لے جایا گیا وہاں جا کے آپ نے آپ کو کہا گیا کہ امیر کو سلام کریں آپ نے فرمایا میرا امیر تو حسین ابن علی ہے میرا کوئی امیر نہیں ہے تو پھر آپ نے ایک بات کی کہ میری تین وسیعتیں کوئی سن لے اور ان پر عمل ضرور کرے قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کوئی وسیعت کرے تو اس کی وسیعت کو سننا بھی واجب ہے اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے مگر یہ کیسے لوگ تھے حضرت مسلم کی وضیعتیں سن کر ہستے رہے پہلی وضیعت کی میں حسین علیہ السلام کو خط لکھ بیٹھا ہوں کہ آپ آج آئیں کوفہ میں ان کے ساتھ زارہ کی بیٹیاں ہیں آپ ایک خط لکھ دیں کہ وہ کوفہ نہ آئیں کوفہ کے لوگوں کے دل ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کی تلواریں ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور دوسری بات کی کہ کوئی میرے دو بچے ہیں یہاں اگر آپ کو وہ مل جائے ان کو ڈھونڈا جائے اور ڈھونڈ کر ان کو ان کی ماں کے پاس بھیج دیا جائے اور تیسری وسیعت فرمائی کہ میرا کچھ کرزہ ہے میری زرہ کو بھیج کے میرا کرزہ اتار دیا جائے کسی نے آپ کی وسیعت پر کان نہیں رکھا بلکہ کہا گیا کہ ان کو آپ کو امارت کی چھت پر لے جایا جائے اور وہاں جا کر ان کے سر کو زمین کی طرف گرا دیا جائے آپ کو امارت کی چھت پر لے جایا گیا اور وہاں جلاد کو بلایا گیا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنے سر اقدس کو اس کے سامنے جھکا لے ادھر سید شہدہ اپنے مقام پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور حضرت عباس کو بلایا عباس بھائی جلدی آئیے جب حضرت عباس تشریف لائے سید شہدہ کی آنکھیں برس رہی تھی اور چہرے پر غم کے آثار نمودار ہو رہے تھے جیسے ہی حضرت عباس علمدار تشریف لائے سکاہ سکینہ جیسے تشریف لائے تو آگے بڑھ کے حضور نے فرمایا عباس ذرا میری دونوں آنکھوں دونوں انگلیوں میں ذرا دیکھ لیجئے میں آپ کو کچھ علم امامت سے دکھانا چاہتا ہوں حضرت عباس آگے ہوئے اور دونوں انگلیوں میں جا کے دیکھا ایک بڑا غریب انسان ہے جس کا چہرہ بالکل زخمی ہے اس کا سر جھکا ہوا ہے اور جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ ابھی سر کلم کرنے کی تیاری کر رہا ہے یہ دیکھتے ہی حضرت عباس کے تیور تبدیل ہو گئے کہا مولا یہ کون ہے مولا مجھے بتائیے یہ کون ہے جواب آئے عباس تم سے نہیں پاؤگے یہ مسلم بن نکیل ہیں اور یہ جلاد ان کے سر پر کھڑا ہوا ہے ابھی ان کے سر کو تن سے جدا کر دے گا حضرت عباس ایک دم بہت ہی دکھی ہو گئے اور امام کے سامنے ہاتھوں کو جھوڑ دیا مولا کیا با اجازہ امامت مجھے پہنچایا جا سکتا ہے مولا اگر یہ سر کٹے گا اور گر جائے گا تو یہ سر بڑا زخمی ہو جائے گا سرکار حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے اشارہ فرمایا عباس ذرا زمین کی طرف تو دیکھو حضرت عباس نے زمین کی طرف دیکھا تو جناب فاطمہ تو زہرہ سلوات اللہ علیہہ اپنے دامن پہلا کرکڑی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی اے میرے بیٹے کے سفیر میری گود میں آجا ادھر سر نیچے کی طرف گیا ادھر جناب زہرہ نے اٹھا لیا اور پھر حضرت مزلم کی لاش کو دفن نہیں کیا گیا بلکہ تاریخ کہتی ہے غوصلہ نہیں پڑتا یہ باتیں کرنے کا حضرت مزلم کی لاش اتہر کو بازاروں میں پھر آیا گیا اور بازاروں میں پھر آنے کے بعد دروازہ ساتھ پر لکا دیا گیا جب زہرہ کی بیٹیاں قید ہو کر گئیں تو دروازہ ساتھ پر حضرت مزلم نکیل کی لاش کو دیکھا تو شہزادی زینب علیہ نے ایک بین کیا شہزادی فرماتی ہے میرے بہادر بھائی کو ابھی تک کسی نے سواری سے نہیں اتارا میرے بہادر بھائی کو کیوں کسی نے سواری سے نہیں اتارا خوائران گرامی کچھ محمل کے بعد محمل تا شہزادی رکیہ کا شہزادی رکیہ کی آواز آئی میں شہزادی اے زہرہ کی بیٹی حضرت مزلم سے ایک سوال تو کر دیجئے آپ کے ساتھ میرے دو بیٹے بھی تھے محمد اور ابراہیم کا کیا ہوا مجھے ان کی قبریں بتا دیجئے تاکہ میں ان کی قبروں پہ جا کر تازیت کرو میرے بچے کہاں گئے میرے محمد کہاں گیا میرا ابراہیم کہاں گیا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین میرے اللہ یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق حسن یا قدیم الاحسان بے اکی حسین الشہید کربلا میرے اللہ تجھے امہ ماسومین کا واسطہ اس پاک ذکر کا واسطہ پالنے والا پروردگار بانیان مجلس کے دل میں جو جائز شرعی خواہشات ہیں میرے اللہ ان کو پورا کر دے میرے اللہ جو مریض ہیں صحت کامل آتا فرما میرے اللہ امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما میرے اللہ امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما میرے اللہ امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما میرے اللہ جہاں جہاں ماتمداریاں ہو رہی ہیں جہاں جہاں مجالت سے عزا منعقد ہو رہی ہیں میرے اللہ ان کی حفاظت فرما میرے اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اور میرے اللہ جو جو لوگ زیارات پہ گئے ہیں میرے اللہ ان کی زیارات کو قبول فرما اور ان کو خیر وافیت سے واپس لانا میرے اللہ گناہوں کو ماف کر دے میرے اللہ مومنین و مومنات کے گناہوں کو معاف فرما میرے اللہ ہمارے اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی اطاف فرما اور جو لوگ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں انسلک ہے میرے اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما اللہم سوالے علی محمد و آل محمد و عجل فارجم شاہ عصد حسین بادشاہ عصد حسین دی عصد حسین دی بناہ عصد حسین درداد نداد دست دردست یزید اقا کے دنائے لا الہ عصد حسین